اسلام علیکم دوستو ہیلڈ ڈپارٹمنٹ شیرانی بلوچستان میں لیٹس بہت ساری جوبز آئی ہیں جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں تمام جوب آپ سے شیئر کریں گے کہ کون کون سی جوب ہے ان کے لیے کیا ریکوارمنٹس ہیں تو دوستو ان کی لاسٹ ڈیٹھ ہے پچیس جولائی دوہزار اکیس اورش آیا ہوئی ہے ڈیلی چانگ کے نیسپیپر میں آپ بھی اس پیج پر آ سکتے ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو دوستو پہلی اسامی ہے ٹیکنیشن اسسٹین کی بی پی ایس ایلیون اس کے لیے آپ نے ایف ایف ایس سی کیا ہو اور ساتھ میں ایک سالہ ڈپلومہ کیا ہو تو آپ لائک کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیٹا انٹری اپوریٹر بی پی ایس نائن کی جوب ہے اس کے لیے بھی ایف ایف ایس سی کیا ہو ساتھ میں ایک سالہ ڈپلومہ پاس کیا ہو اس کے بعد ڈینٹل ٹیکنیشن بی پی ایس نائن اس کے لیے آپ نے میٹرک سائنس میں کیا ہو ساتھ میں ڈینٹل ٹیکنیشن کا ڈپلومہ کیا ہو حکومت خودمختار ادارے سے پاس کیا ہو اس کے بعد ایکس رے اسسٹینٹ اس کی کل تین اسامیہ ہیں بی پی ایس نائن اس کے لئے بھی میٹرک سائنس میں کیا ہو ساتھ میں ایکس رے ٹیکنیشن کا ڈپلومہ کیا ہو اس کے بعد سینئر مایکروسکوپیڈ بی پی ایس نائن اس کے لئے بھی آپ نے میٹرک سائنس میں کیا ہو ساتھ میں لیپ ٹیکنیشن کا ڈپلومہ کیا ہو اس کے بعد لیڈی ہیلتھ ویزیٹر بی پی ایس نائن میٹرک سائنس میں کیا ہو ساتھ میں الہوی ڈیپلومہ کیا ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈسپینسر بی پی ایس سکس میٹرک سائنس میں کیا ہو ڈسپینسر ڈیپلومہ کیا ہو اس کے بعد اوٹی اسسٹنٹ میٹرک سائنس میں کیا ہو اور ساتھ میں اوٹی ڈیپلومہ کیا ہو لیب اسسٹنٹ میٹرک سائنس میں پاس کیا ہو اور ساتھ میں لیبارٹری ڈپلومہ کیا ہو اس کے بعد نرسنگ آرڈرلی بی پی ایس فور اس کے لئے آپ نے سمپل میڈل پاس یعنی کہ آٹھ جماعتیں پاس کی ہوں تو اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جنریٹرل ڈرائیور اس کے لئے بھی میڈل پاس ریکوائیڈ ہے اس کے بعد دائی اس کے لئے میڈل پاس کیا ہو ساتھ میں دائی کا ڈپلومہ کیا ہو اس کے بعد چوکی دار اس کے لئے کوئی بھی ریکوائیمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے پرائمری یا میڈل یا میٹرک کیا ہو بس سمپل آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہو اور جسمانی طور پر تندرست ہو اس کے بعد نیو کاسید بی پی ایس ون اس کے لئے بھی پڑھنا لکھنا جانتا ہو اور جسمانی طور پر صحت مند ہو اس کے بعد سوئی پر صفائی کا کام جانتا ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کل پندرہ قسم کی آسانیاں ہیں ان تمام وکنسیز کے لئے عمر کی حد اٹھارہ سے تریالیس سال ہے آپ نے دفتر زلا ناظرین صحت شہرانی میں دفتر اوقات کار میں آپ نے وہاں پہ درخواست فارم جمع کرانے ہیں دوستو درخواست فارم کے ساتھ آپ نے جو ہے آپ کی جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ لازمی آپ نے تصدیق کروانے ہیں یعنی کیا ٹیسٹڈ کروانے ہیں اور پھر انٹرویو کے دن آپ نے اپنے ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس کمپیوٹر آئیسی اور جتنے بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹس ساتھ لے کر جانے ہیں دوستو یہ ہے آج کی ویڈیو ڈیٹیلز آپ کا اس حوال اسے کوئی بھی سوال ہو تو ہم سے کمنٹ باکس پہ پوچھ سکتے ہیں ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ آپ کو ڈیلی بیسیس پہ ایسی لیٹسٹ ویڈیوز مل سکیں سو دو سبسکرائب دی چینل اور سٹے اپڈیٹڈ تینکیو